موسیقی ریا صاحب بہت بہت شکریہ ویلکم ٹو کیفے ڈی سی آپ سے میں جو آغاز گفتگوہ کرنا چاہتا ہوں آپ کا اوڑنا بچھونا سفارتکاری رہا ہے تقبلاً چالیس سال سے زیادہ کرسا آپ نے اس فیلڈ میں گزارا ہے بتائی اس وقت آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان اور یو ایس کے جو حالات ہیں اب نیا ریویو سامنے آیا ہے اور یہاں پر کچھ رییکشن ہے وہاں پر کچھ رییکشن سے آپ کا کیا ٹھیک ہے اس پوری سیٹویشن پر پہلی بات تمہیں یہ کہوں گا کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو نارمل ہونا چاہیے اور ان کو ایک حقیقت پسندی اور صاف گوئی اور اس کے ساتھ ساتھ کے جو بھی تعاون کے خطوط ہیں ان کو پوری طرح سے واضح ہونا چاہیے نہ یہ کہ یہ جذباتیت یا مبالغہ مبالغہ میز توقعات کے اوپر جو ہے اس کو مبنی ہونا چاہیے تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا دوسری یہ کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی نے ابھی سفارشات دی ہیں اور وہ معقول ہیں وہ بنیادی طور پر ایک گائیڈنس رہنوائی جو ہے بڑے بڑے اصولوں کے اوپر وہ فراہم کرتی ہیں تو بسیکلی صرف ایک گائیڈنگ رولز ہیں وہ رولز نہیں ہیں سوری ایک طرح سے ایک رہنوائی دی گئی ہے میں ان کو رہنوائی اصول سمجھوں گا میں ان کو شرائط جو ہے ان کو نہیں سمجھوں گا کیونکہ اگر شرائط سمجھا جائے تو پھر اس میں ایک سوال یہ بھی اٹھ جاتا ہے کہ آیا یہ شرائط ایک دوسرے سے جوڑی ہوئی ہیں یا الہدہ الہدہ ہیں مثال کے طور پہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان امریکہ سے کہے کہ وہ جس طرح سے ان کا انڈیا کے ساتھ ایک نکلیئر کے اوپر معاہدہ ہے اسی طریقے سے سوال نکلیئر پاور کے اوپر ہمارے ساتھ بھی معاہدہ کریں اب آیا یہ شرط ہے باقی چیزوں کے لیے کہ ٹرانزٹ جو ہے وہ بھی اسی صورت میں دیا جائے گا جب یہ ہوگا تو یہ چیز تو ناممکن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر امریکی بالفرض محال مان بھی جائیں کہ وہ ہمیں نکلیئر ٹیکنالوجی دیں گے تو وہ ہندوستان کے ساتھ بھی ان کو چار سال جو تھے اس کو نگوشیئٹ کرتے لگے تو کیا پھر ہم ٹرانزٹ فسیلیٹی چار سال پانچ سال کے بعد دیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چار سال پانچ سال جو ہیں امریکہ کے ٹروپس وہاں پر یا نیٹو کے سروپ بیٹھے رہے ہیں لہذا میں ان کو ایسی شرطیں نہیں سمجھتا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہیں ایک بنیادی اصول ہیں جن کے مدد نظر اب انتظامیہ کے لیے یہ ہوگا کہ وہ کس طریقے سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں ایک بات جو بہت زیادہ کہی جا رہی ہے اس پورے پس منظر میں وہ یہ کہ اور ایمبیسر شہری رحمان نے بھی یہ بات کہی کہ اب پاکستان کی فارن پالیسی کسی کال کے آنے پر چینج یا بلکل اس کی حیات تبدیل نہیں ہوگی تو یہ جو بات ہے آپ کی خیال میں یہ مناسبے کہنا ہے کہ صرف اب چونکہ پارلیمنٹ کے پاس سب کچھ پاورز آ گئی ہیں لہٰذا فارن پالیسی میں کوئی ایسی ڈرائسٹک چینجز فوری طور پر نہیں آ سکتی جو میرا اپنا تجربہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فارن پالیسی کے معاملات میں اگر کرائیسس سیچویشن بھی ہوتا تھا یا کوئی ایک نئی سیچویشن ڈیولپ ہوتی تھی اس میں بھی ایک مشاورت کا عمل ہوتا تھا اور اس مشاورت میں بساوقات کیبنٹ شامل ہو جاتی تھی یا سمجھ دیجئے کہ وہ لوگ جو اس وقت کے سربراہ مملکت کے قریب تھے وہ لوگ شامل ہو جاتے تھے یا جیسے کوئر کمانڈرز ہیں وہ شامل ہو جاتے تھے مثلا کوئر کمانڈرز کی جو امپوٹس تھی نائن الیون کے بعد وہ بہت عام تھی جو بھی فیصلے کیے گئے تو یہ مشاورت ضرور رہی ہے آپ یہ بھی مد نظر رکھئے کہ ہمارے تاریخ میں پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ ہمیشہ کام کرتی نہیں رہی ہے بہت سارے دور ایسے ہیں جس میں کہ پارلیمنٹ نہیں تھی اور بڑے اہم فیصلے کیے گئے مثال کے طور پر انیس سو انتر میں سیونٹی نائن میں جب روسیوں نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم افغان مجاہدین کی مدد کریں گے تو اس وقت کوئی پارلیمنٹ تو نہیں تھی لیکن مشاورت ضرور ہوئی تھی آپ مشرف کے دور میں کافی ایکٹیو رہے کافی پرامننٹ آپ کا رول تھا اسی حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ہوئی تھی کہ مشرف صاحب نے ایک فون کال پر پورا قبلہ چینج کر دیا پاکستان فورن پالیسی کا is it true اور واقعی ایسا ہوا تھا کہ وہ ہماری جو بیسک جو کیریکٹر ہے اس کا فورن پالیسی کا وہی تبدیل ہو گیا تھا دیکھئے یہ نائن الیون کی آپ بات کر رہے ہیں نائن الیون سے دنیا کی کے حالات میں یا جو ایک اس وقت صورتحال تھی اس میں ایک بڑی تبدیلی آئی تھی اور اس کی وجہ سے جو بھی فیصلے کرنے تھے پاکستان افغانستان کا پڑوسی تھا پاکستان ہی صرف ایک ایسا ملک تھا جس کے ایک طالبان کے ساتھ تعلقات تھے لہٰذا فیصلے جلدی کرنے پڑے لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس وقت بھی کسی مشاورت کے بغیر فورن فیصلہ ہو گیا تھا مشاورت ضرور ہوئی تھی اس کے اندر کچھ کمی بھی محسوس کی جا سکتی ہے جیسے لیکن آپ کو وہ ماحول جو ہے اس کا بھی اندازہ کرنا پڑے گا جو نائن الیون کے بعد دنیا کے اندر پیدا ہوا اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ پاکستان ہی صرف ایک ملک تھا جس نے بار بار وفود بھیجے اللہ عمر کے پاس کہ آپ تو جو ہے کسی طریقے سے اسامہ بن لادن کے معاملے پر کوئی فیصلہ کریں تاکہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے یعنی امریکہ کی مداخلت وہ اس کو کسی طرح سے ٹالا جا سکے اچھا یہ جو اس وقت ایک ڈرون حملوں کے بارے میں بھی ایک انہوں نے مشورہ دیا ہے پارلمنٹ نہیں کہ اس کو روکنا چاہیے آپ کے خیال میں یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ امریکہ راضی ہو سکتا ہے اور خود وہاں کے ماحول سے کیوں لحاظ سے بہتر ہوگا ہے دیکھئے میں نے اخباروں میں پڑھا ہے جو ریکمنڈیشنز ہیں اور میں نے یہ دیکھا کہ جہاں ڈرون حملے کی بات کی گئی ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے اور میں اس بات کو اہمیت دیتا ہوں کہ کسی قسم کی جو ملٹنسی ہے اس علاقے میں پاکستان اس کو روکے گا اور اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا اور میرا خیال ہے کہ اگر ہماری سرزمین کسی دوسرے ملک افغانستان یا کسی اور کے ملک ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوتی تو پھر ڈرون حملے کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تو آپ اگر اس ریکمنڈیشن کو دیکھیں تو وہ بڑی معقول ریکمنڈیشن ہے اور اس میں یہ بھی ہے کیونکہ اپنی سرزمین کی ذمہ داری ہماری ہے اور یہ اس کا یہ جو ہے یہ خودمختاری کا سوال ہے بلوجستان واشنگٹن میں ایک جو ہے کافی ایک بڑا بز ورڈ بناوا ہے کانگریس میں اور پاکستان میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایسے یہاں پر بہت ایسے اہم کوارٹرز ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہم ہیں اہم عہدوں پر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بلوجستان کے مسئلے کو اٹھا کر پاکستان کو یا تو دباؤ میں رکھا جائے یا بعض پاکستانی یہ بھی بلیف کرتے ہیں کہ شاید پاکستان کی انٹیگریٹی پر اسی سالمیت پر یہ کوئی ایسی ایک کوشش کی جاری ہے آپ پورا اس معاملے کو پوری طرح قصہ سے دیکھتے ہیں دیکھئے امریکہ میں بھی بے شمار لوگ ہیں اور ہر آدمی جو ہے بھاند بھاند کی بولی بولتا ہے لہٰذا اگر آپ اس قسم کی چیزوں سے گھبرا جائیں گے تو پھر گھبراتے ہی رہیں گے کسی کانگریسمن نے کچھ کہہ دیا یا کہیں کوئی نقشہ جو ہے وہ کسی نے چھاپ دیا یا کسی تنگ ٹینک نے کوئی بات کر دی ان چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ کسی صورت میں گھورانا نہیں چاہیے یہ لوگ جو ہیں ان کی اپنی سوچ ہے کیا موٹیویشن ہے کس چیز نے اس کو پرامٹ کیا اس چیز میں میں نہیں جانا چاہتا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ یہ صاحب جنہوں نے یا قراردات وغیرہ پیش کرنے کی کوشش کی یا انہوں نے وہ افغانستان پر پاکستان سے بہت ناراض تھے افغانستان پالیسی کی وجہ سے جو بھی معاملہ ہو لیکن ہمیں ان چیزوں سے جو ہے گھبرانا نہیں چاہیے ہمیں البتہ یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آیا مسئلہ ہے یا نہیں ہے اور اگر مسئلہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں تو پھر اس کو حل کرنے کے لیے آسن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور بلچستان میں مسئلہ ہے پاکستانی یہ کہے گا اور اس کا جو ہے سیاسی طور پر ہمیں حل کرنا چاہیے ریس صاحب چائنہ میں آپ نے ایک بہت طویل عرصہ گزار رہا ہے اور کافی اہم موضوں پر امبیسر بھی رہے آپ تین سال سے زیادہ وہاں پر تو چائنہ کو اس طرح پورے جو وہاں کا جو ریجنل جو پورا ایک کلیمٹ بن رہا ہے جو پکچر جو سینیریو جو ڈیولپ ہو رہی ہے تو چائنہ کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یوں نو بینگ ایکسپورٹ ان چائنہ ان چائنی سائنو پاکستان ریلیشنز سائنو یو ایس ریلیشنز دیکھئے چائنہ کا رول جو ہے وہ میں ایک تو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ انیس سو اسی انیس سو نوے اور اس کے بعد کی جو دہائیاں ہیں جو عرصے ہیں اس میں دنیا جو ہے وہ بدل گئی ہے ایک چیز جس کو گلوبلائزیشن کہا جاتا ہے اور جس میں کہ معیشت کی اہمیت ہے جو آپ کے سوشل ڈیولپمنٹ ہے اس کی اہمیت ہے تعلیم کی اہمیت ہے کمیونیکیشنز کی اہمیت ہے یہ ساری کی ساری جو چیز ہے اس میں اس سے چائنہ نے نہ صرف استفادہ کیا ہے بلکہ اس سے دنیا کو بدلنے میں بھی ایک بہت بڑا پارٹ پلے کیا ہے تو یہ جو ایک نئی دنیا سامنے آ رہی ہے کیونکہ یہ جو گلوبلائزیشن تھی ایک جو افغانستان اور جہاد کی وجہ سے پاکستان کی بدقسمتی ہوئی ہے وہ یہ ہے یہ جو گلوبلائزیشن کا فنومنہ تھا جس سے کہ دنیا کے بڑے بڑے علاقوں کے اندر بہت ترقی ہوئی ہے ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہم اٹھا سکے اس دوران ہم جہاد میں اور ان چیزوں میں اور ابھی تک اسی کے اندر ہم ذرا گم ہیں تو چین کا میں یہ کہوں گا کہ ایک بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے جو سو کالڈ ڈیولپنگ ورل ہوتی تھی ترقی پذیر ممالک جو ہوتے تھے ان کو اس نے اور اس کے ساتھ کچھ اور ممالک نے اب ایک دوسری سطح کے اوپر لاکے کھڑا کر دیا ہے اور دنیا کا جو ایک نقشہ ہے اس کو بدل کر رکھ دیا ہے اب کافی عرصے سے یہاں بھی آنا جانا رہا ہے آپ کا کافی وقت آپ گزارتے بھی ہیں آپ یہ بتائیے کہ پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے عوام کے لیے کس حد تک مس انڈرسٹوڈ ہیں کتنا ہم ایک دوسرے کو بہت کہنا چاہیے کہ ہم غلط سمجھتے ہیں یا سمجھنا سکے ہیں یہ ایک آپ نے ایسا سوال کیا ہے جو کہ اگر میں پاکستان میں مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ پاکستان کو کیا پوری طرح سے سمجھتے ہیں تو میں کہوں گا کہ بھائی میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں پاکستانی ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے تو اس لیے یہ کہنا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو سمجھتا ہے یا ہم امریکہ کو سمجھتے ہیں ذرا ایک اکیڈیمک قسم کا سوال آپ نے کر دیا ہے ظاہر ہے یہ جو ہیں یہاں پر بھی مختلف مفادات ہیں اس مفادات کے نکتہ نظر سے جو ہے وہ مختلف ممالک کو یہ دیکھتے ہیں پاکستان کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس میں جب وہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کی پالیسیاں جو ہیں وہ کچھ ان میں تضاد ہے ان کے نکتہ نگاہ سے تو اس کی وجہ سے تلخیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں یہاں پر جو مثال کے طور پر میڈیا ہے یا اکیڈیمک تنگ ٹینکس وغیرہ ہیں وہ کبھی بھی اس چیز کو پوری طرح سے اپریشیٹ نہیں کر پائے کہ ہم نائن الیون کے بعد تالبان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر سکتے تھے جو کہ ہم نے القاعدہ کے ساتھ کیا القاعدہ کے معاملے میں پاکستان اور امریکہ نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا لیکن جو افغان تالبان تھے ان کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ افغان سیاسی جو لینڈسکیپ ہے ماحول ہے اس کا حصہ ہیں اور لہٰذا ان کو اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے اب کوئی آٹھ سال کے بعد دو ہزار نو میں امریکہ کا جو تالبان کی طرف نظریہ سا تھا وہ بدلا اب یہ ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی بات چیت کرتے ہیں کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اپنا جو موقف تھا وہ درست ثابت ہوا اگر درست یعنی ان کی پوزیشن تبدیل نہ بھی ہوتی تب بھی ہمیں اپنے نکتہ نگاہ سے دیکھنا تھا کہ یہ طالبان کو ہم کیسے جو ہمارے ہاں آگئے تھے اسی طرح سے جیسے کہ افغان ریفیوجی آگئے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بسا اوقات یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے اپنی جو انٹریس ہیں اور جو ہمارے حالات ہیں ان کو پوری طرح سے سمجھ نہیں پاتے صرف وہ ہمیں اپنی جو ایک پولیسی ہے اس کے نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کچھ باتیں تھوڑا سا ایک دوسری سنٹ میں چلتے ہیں آپ کسی حد تک ایک ریٹارڈ زندگی گزار رہے ہیں لیکن آپ نے تحریر میں اپنی تحقیق میں اور اپنے سپیچز وار میں بہت زیادہ ایکٹیو رہے ہیں اور ابھی بھی آپ اکثر مقامات پر پاکستان کے حوالے سے اور ریجن کے حوالے سے تقاریر کرتے ہیں کوئی ریسنٹ جا کی جب کتاب آئی ہے اس کے مطالق کچھ ہم سے بات کریں اس کا موزن جو میری ریسنٹ کتاب ہے وہ پاکستان میں بھی چھپی ہے اور یہاں پر بھی چھپی ہے وہ ہے افغانستان اور پاکستان کانفلکٹ ایکسٹریمزم اور ریزسٹنس ٹو مڈرنیٹی تو اس کے اندر کچھ تو میں نے جو افغانستان کے حالات جس طریقے سے میں نے دیکھے اور اس میں میرے اپنے جو مشاہدات تھے اور اپنے تجربے تھے ان کو بھی جیسے وہ واقعات کو بیان کیا ہے اس میں ان کو بھی شامل کر لیا ہے تو یہ روسی افواج کے نکلنے کے بعد سے کا جو دور ہے تقریباً اس کے اوپر میں نے لکھا ہے اس کے بعد پاکستان میں انتہا پسندی اور تشدد کا جو فروغ ہوا ہے وہ اس کے بارے میں میں نے کچھ تفصیل سے لکھا ہے اور آخیر میں میں نے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذہنی سوچ میں جو کنفیوجن ہے پاکستان میں خاص طور پر جو بیرونی معاملات ہیں یا طالبان کی نویت کیا ہے مثال کے طور پر ایک طرف ہم وہ موڈرنیٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو جدید تعلیم دینا چاہتے ہیں بچیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ادھر ہم جو ہے وہ طالبان کا جو رویہ تھا ان چیزوں کے اوپر اس کو بھی کنڈون کر دیتے تھے یہ کہہ کر کہ جی یہ کسی وقت پھر تبدیل ہو جائیں گے تو یہ اس قسم کا جو کنفیوجن ہے اور ایک مذہبی جو پہلو ہے اس کے لحاظ سے جو بہت سارے کنفیوجن ہیں اس کے اوپر میں نے یہ کتاب لکھی ہے اس میں ایک جو میرا کنکلوجن اس میں یہ بھی ہے کہ جو بنیاد پرستی اور سیاسی اسلام کی تحریک نہ صرف پاکستان بلکہ دوسری اسلامی ممالک میں بھی آئی لیکن طالبان نے جس طریقے سے حکمرانی کی یا مجاہدین کا جو دور جنگ و جدل کا رہا اس کی وجہ سے دنیا میں یہ تاثر ہوا کہ یہ سیاسی اسلام جو ہے وہ حکومت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا دور جدید میں لہٰذا سیاسی اسلام کو بھی دور جدید کے جو تقاضی ہیں اس سے اپنے آپ کو مطابق کرنا ہوگا اور خاص طور پر یہ جو عرب میں انقلاب آ رہا ہے اور جہاں پر کہ سیاسی سیاست میں جو اسلام پسند پارٹیاں ہیں وہ آگے آ رہی ہیں تو اس کی اوپر دیکھنا ہوگا کہ یہ اب کیسے آگے بڑھتی ہیں پاکستان کے حوالے سے آپ نے یہ بھی ایک کتاب مرتب کی بسکلی ٹورزم پاکستان میں یہ جب میں فورن سیکٹری تھا تو اس وقت میں نے یہ کتاب مرتب کی تھی یہ پکٹوریل بک ہے جی جی کافی ٹیبل بک کہہ لیجئے اس کو اور شروع تو میں نے اس وقت کی تھی لیکن میں جب فورن سیکٹری نہ رہا اس کے ایک مہینے کے بعد یہ پبلش ہوئی یہ مارکٹ میں نہیں آئی لیکن بہرحال یہ اس میں اچھی خوبصورت تصاویر کا مجموعہ ہے اس کے تین حصے ہیں ایک حصہ تو پاکستان کی لینڈسکیپ کیونکہ اس سے زیادہ ایک مختصر علاقے میں اس سے زیادہ ویرییشن کسی لینڈسکیپ میں کسی ملک میں نہیں ہے بکہ صحیح آپ کے میں بلند ترین بہاڑ ہیں سہرہ ہیں سطح مرتفع ہے آپ ریگستان ہیں اور میدان ہیں جو ساحل ساحل ہیں سب کچھ ہے اس کے بعد تاریخ پانچ ہزار سال کی سال کی تاریخ اور مہنجدارو اس کے بعد ٹیکسلا یہ مہنجدارو جو ہے دنیا کی جو چار بڑی قدیم تہذیمیں ہیں اس کے اندر شامل ہوتی پھر ٹیکسلا جہاں سے بدھزم جو ہے چین جاپان کوریا طبیت ان علاقوں کے اندر پھیلا اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے وہ پاکستان کے لوگ ان کا کلچر ثقافت ٹریڈیشنز اس کے بارے میں ریف صاحب افغانستان میں حالات بڑی تیئی سے بدل رہے ہیں ایک یکے بعد دیگرے جو بہت ہی ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کہ امریکہ کے پونٹ ایف اسے بڑے نیگیٹیو اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اسے امریکہ کو ویڈرال میں کافی مشکلات پیش آئیں گی اور ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا تو جو ریسنٹ جو ایونٹس ہوئے ہیں اچین آف ایونٹس وہ کہاں تک ان کے ویڈرال پر اور پاکستان میں جو ایک ریلیٹیو ایک امن آئے گا یا پاکستانی مجھومن آئے گا وہ کیا امپیکٹ ہوگا اس کا پہلی بات تمہیں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو ہر ممکن افغان گورنمنٹ کی یا امریکہ کی بھی اس سلسلے میں مدد کرنی چاہیے کہ طالبان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو سکیں لیکن ظاہر ہے ہم طالبان کے اوپر کوئی زیادہ زور نہیں دے سکتے اس معاملے میں البتہ یہ بھی ضروری ہے جیسے میں نے کہا کہ ہماری اپنی سرزمین اس کو استعمال نہ کیا جائے امریکہ کی اب وہاں فوج کا رہنا مشکل ہے اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی پاکستان کی طرف سے دباؤ ہے بلکہ اس کا سب سے بڑا دباؤ یہاں امریکہ میں خود ہے اور یہ بھی اب بات نظر آ رہی ہے صاف کہ امریکہ کا وہاں پر رہنا فوج کا وہاں پر رہنا جو ہے وہ مسائل پیدا کر رہا ہے وہ کسی چیز کا حل نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ وہاں سے نکل جاتے ہیں تو یہ جو خیال کیا جاستہ ہے کہ جی طالبان وہاں قابل میں آ جائیں گے اور بڑی خانہ جنگی ہوگی تو میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہوگی کیونکہ افغانستان اب بدل چکا ہے افغانستان میں بہت سارے اور بھی اناصر ہیں اور ان کی فوج بھی کچھ تھوڑی بہت ہو ہوگئی ہے تو طالبان کا اس صورت میں واپس آنا جیسے کہ وہ آئین الیون سے پہلے تھے بالکل ناممکن سی بات ہے دوسری چیز میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ طالبان کے لیے یا کسی اور کے لیے اگر امریکی وہاں سے نکل جاتے ہیں تو اس بات کا کوئی جواز نہیں رہے گا کہ پھر وہاں پر وائلنس اور اس قسم کی چیزیں جاری رہیں میں آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر وہ جاری بھی رہتی ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ بوم بلاس اور خودکش حملوں سے حکومتیں جو ہیں وہ الٹا نہیں کرتی لہذا طالبان کو میں سمجھتا مختلف چھوٹے چھوٹے علاقوں میں کچھ اثر رسوع ہے اور وہاں پر اثر رسوع اس کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہاں بہت خانہ جنگی ہو جائے گی اور طالبان واپس آ جائیں گے اس کا میں کوئی ممکنات شمال نہیں پاکستان کی جو اس سمجھتا ہوں کہ شاید یہی پالیسی ہے اور میرا اپنا خیال کم از کم یہ ہے کہ پاکستان کو کسی قسم کی کوئی وہاں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور ہماری کوئی اپنی پارٹی وہاں پر نہیں ہونی چاہیے ہم طالبان کو یہ ضرور آمادہ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ مذاکرات کے اندر شامل ہوں ریکنسلییشن کا پروسس آگے ہو کیونکہ افغانستان کا استحقام جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے لیکن یہ استحقام جو ہے وہ پاکستان کی کسی مداخلت سے حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ پاکستان سمیت اور بھی ممالک جو ہیں اگر وہ افغانستان کے اندر مداخلت نہ کریں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہاں پر استحقام آ جائے گا بہت بشکر ہے سب آپ نے ہم سے ایک باتشیت کیلئے اتنا وقت نکالا بہت 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 موسیقی موسیقی